اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پیر صاحب میرے نام ہے بابرلی آشمی آج اس ویب سیٹ کے بارے میں بات کریں کہ کافی سارے لوگ اس طرح کی ویب سیٹ کے اوپر بہت سارے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی اچھی ارننگز کر رہے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ارننگ ہمیں کیسے دیتی ہے ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان کا اکاؤنڈ وغیرہ کیسے بنتا ہے یہ ساری چیزیں اور یہ کام کیسے کرتی ہیں مطلب یہ ہمیں پیسے کیوں دیتی ہیں ہم اس بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ نیچے یہ جو آپ کو لنک نظر آ رہا ہے میرے ٹیلیگرام گروپ کا ہے یہ آپ سرچ کر کے میرے ٹیلیگرام گروپ کو فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو سگنلز بھی ملتے رہیں گے اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ مارکیٹ کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بٹکوین کے اتھیریم کے حوالے سے اور جو نئی آنے والی کرنسیز ہوتی ہیں لسٹنگ جن کی ہونی ہوتی ہے ان کی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہتی ہیں بینانس وکی ایکس وہ بھی کوکوین کے بارے میں اور آتے ہیں اپنے ویڈیو کی ٹاپک کی طرف تو اس طرح کی جو ویب سائٹ ہیں جس میں ہمیں ٹراؤن کا لفظ دیکھنے کو ملتا ہے ٹی آر ایکس ہو گیا مائننگ ہو گیا اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے آپ گوگل پہ جائے نا اگر ٹی آر ایکس مائننگ لکھے نا ذرا تو آپ کو پتا چلے گا یہ بہت ساری ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ٹی آر ایکس مائننگ کے بارے میں ابھی یہ کھل جاتی ویب سائٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یوٹیوب پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں دیکھنے میں یہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے یہ کبھی بھی فیک نہیں ہوتی یہ کبھی بھاگ نہیں سکتی ایسا نہیں ہوتا یہ جو ویب سائٹ ہے ان کا کام کیا میں آپ کو وہ بتا ہوں یہ دیکھیں دوہزار اکیس سے یہ چل رہی ہے یہ کوئی پتہ نہیں دسمبر کے دوہزار اکیس میں یہ بنی ہو تو یہ ویب سائٹ اور اس کے اوپر جو کام ہے ابھی تک لوگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھاگتی نہیں ہے ویب سائٹ یہ کیسے بھاگتی میں آپ کو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں یہاں بھی لکھا ہے تو دیسنٹرلائز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی منجر نہیں ہے یہ ویب سائٹ ہے تو اس کو کسی نے تو بنایا ہوگا دیسنٹرلائز کا مطلب یہ کیسے ہے کہ اس کا منجر ہی نہیں ہے تو سب سے پہلی تو ان کے جو سکیم ہونے کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم شوہ نہیں کروائی انہوں نے اپنا کوئی کنٹیکٹ نہیں دیا کہ آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکیں اور ان سے آپ کو پتا چل سکے اب آؤٹ اس کے اندر آ جاتے ہیں پتا چلے گا یہ کون ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے اپنا کچھ ایسا اڈریس وغیرہ نہیں دیا کوئی ٹویٹر نہیں دیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں پتا چل سکے کہ بھائی یہ ویب سائٹ بنائی کسی نہیں ہے پاکستانی ہے انڈیا ہے امریکن ہے کون ہے کچھ پتا نہیں ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے لاغن کرنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ اکاؤنٹ آئی ڈی مانگیں گے آپ سے یا ٹی آر ایکس پولٹ کا اڈریس مانگیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ کام کیسے کرتی ہے انہیں ایک مطلب ڈرامے بازی بنائی ہوئی ہے کہ آپ آگے لوگوں کو جوائن کروائیں اور جتنے لوگ جوائن کرتے جائیں گے ہر بندے کے مطلب پر ایڈ آپ کو ٹونٹی ڈالر جو ہے وہ پروفٹ ملنی شروع ہو جائے گی اور جو پھر وہ آگے جوائن کروائیں گے تو ان کو بھی ٹونٹی ڈالر جو ہے وہ پروفٹ ہوتی جائے گی اچھا میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو بندے اس کو جوائن کریں گے وہ کریں گے کیا اس پہ نہ تو یہ ٹریڈنگ کا ٹریڈنگ کا کوئی پلیٹ فوم ہے نہ اس پہ کوئی سٹیکنگ ہے نہ اس کی کوئی مطلب جو ہے وہ کلاوڈ مائننگ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کوئی جوائن کیوں کرے گا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے جہاں پہ مطلب ہم جہاں پہ کام کیوں کریں گے یہ دیکھیں نا ریفرل بانس مطلب یار ریفرل بیس جو کام ہے آپ کیوں اس کے پیچھے باگتے ہیں ابھی میرے ساتھ ایک میرے بھائی نے رابطہ کیا ایک دوست نے کہ بھائی آپ اس کے اوپر کام کریں میں نے کہا بھائی میں کیوں کام کروں اس کے اوپر اور اس کی وجہ کیا ہے تو اس کے پاس کوئی ریزن نہیں تھی مجھے بتانے کے لیے کہ میں اس ویب سائٹ کے اوپر کام کیوں کروں یہ ویب سائٹ کام کس طرح سے کرتی ان کا بزنس موڈل کیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ بزنس پلان لکھا ہوا ہے کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ پیج ہی نہیں ہے یہ دیکھیں مطلب ان کے پاس کوئی بزنس پلان ہی نہیں ہے تو اس سے بڑی میں کیا دلیل دوں جس سے آپ کو یہ پتا جل سکے کہ یہ فیک ہے اچھا یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں ٹی آر ایکس مائننگ تو یہ دیکھیں آپ کو کتنے یوٹیوبر جو ہیں یہ دیکھیں پہلے نمبر سے ماشاءاللہ ہمارے پیارے شفیق بھائی شفیق جعفری آئی تینگن کا نام ہے ارننگ آئند لرننگ والے بہت اچھا کام کرتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہیں ان کی لیکن یہ دیکھیں ارننگ کی ویب سائٹ صرف اکاؤنٹ بنائیں اور بونجہ ڈالر آپ حاصل کریں یہ باون ڈالر کوئی کمپنی پے کیوں کرے گی میرا سوال جائے ہے کہ کمپنی یہ پیسے کماتی کہاں سے ہے کمپنی نے تو اپنی کوئی ایسرڈ نہیں شو کروایا کوئی اپنا بزنس موڈل شو نہیں کروایا تو کمپنی کیوں کماتی ہے اب یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ اوکی ایکس کی ویب سائٹ ہے اوکی ایکس میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا بزنس موڈل سمجھ میں آتا ہے اگر میں نے اس کے اوپر یہ 3543 ڈالر رکھے ہوئے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 5-6-7 لاکھ اگر بنتا ہے تو ان پیسوں کو کمپنی استعمال کرتی ہے جتنی دیر میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے بیٹھا ہوں دوسرے نمبر پہ جب میں ٹریڈ کروں گا جہاں پہ کوئی بھی میں ٹریڈ لیتا ہوں اس ٹریڈ کے اوپر کمپنی مجھ سے فیس لے گی اسی لیے کمپنی مجھے فیسیلٹیٹ کرتی ہے کہ میرے پاس یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ٹریڈنگ کرنے کے لیے لیکن سوچیں کہ اگر کمپنی کی پروفٹ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہی کہ کمپنی پروفٹ کہاں سے لے رہی ہے تو کمپنی ہمیں ایک ایک اکاؤنٹ کا 52 ڈالر کیوں پی کرے گی اور بزنس موڈل کی بات کریں تو انہوں نے پیج ہی نہیں بنایا ادھر سینڈ کر دیں گے ان ویب سیٹ کے اوپر اور ہوتا کیا ہے کہ یہ ویب سیٹ بھاگ جاتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی کرپٹو جو ہے اس کے اندر سکیم بہت ہیں جی کرپٹو کے اندر نہیں ہے آپ کسی اور کو کسی اور کرنسی یا کوئی اور چیز آپ دے کے دیکھ لیں وہ بھی بندہ بھاگ جائے گا تو آپ اس چیز کو بھی چھوڑ دیں گے مثال کی طور پر میرے پاس اگر دس تولے سونا پڑھا میں کسی کو دے دیتا ہوں بھائی اس دس تولے سونے کے بدلے میں ہر مہنے مجھے ایک تولہ پروفٹ دے دو اگر کوئی سونا لے کے بھاگ جاتا ہے اس میں سونے کا کیا قصور ہے اگر میں اپنے بینک اکاؤنٹ سے کسی کو پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے بینک اکاؤنٹ کا کیا قصور ہے اسی طرح سے کرپٹو کرنسی کو ہم بدنام نہیں کر سکتے کرپٹو کرنسی کا قصور تب بنائیں گے جب ہماری یہ ویب سائٹ بھاگے گی تب ہم کہیں گے کرپٹو پلیٹ فرم بھاگیا اس کے اوپر ہمیں جتنے بھی ٹریڈنگ پیرز ملتے ہیں ہم اگر کسی کو بھی بائی کرتے ہیں کسی کو سیل کرتے ہیں ہمیں کمپنی وہاں پر چارج کرتی ہے ہم سے فیس لیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بدلے میں کمپنی ہمیں یہ چیزیں دے رہی ہے کہ آپ جہاں سے خرید دیں جہاں سے بیچیں کمپنی نے ہم سے فیس لینی ہے کمپنی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ بس آ جائیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر اور دیکھ کے بس چلے جائیں اور ہم سے پچاس ڈالر سو ڈالر آپ لے لیں ڈیلی کا ایسے کون سی ویب سائٹ ہے جو پرمنٹ ایسے کر رہی ہے اور بہت سالوں سے وہ چل رہی ہے مجھے کوئی ایک ویب سائٹ بتا دیں تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی خیر اس طرح کے ویڈیوز میں اس لیے بناتا ہوں تاکہ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم پتا چلتا رہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں بہت ساری ویڈیوز ہیں ٹی آر ایکس مائننگ ویب سائٹ ٹی آر ایکس مائننگ ویب سائٹ یہ بہت ساری ہیں یہ ایک آدھی نہیں ہے کسی کے اوپر آپ نے نہیں پھسنا اوکی ایکس بائنانس یا کوکوین جو ہوبی ایکسچینڈ اوکی ایکس ہے بائنانس ہے یہ ہوبی ہے یہ کوکوین ہے ان کے علاوہ آپ نے کسی ایکسچینڈ کی اوپر نہیں پھسنا کسی ویب سائٹ کی اوپر آپ نے اپنے فنڈز کو ٹرانسفر نہیں کرنا ان ایکسچینڈز کی اوپر بھی آپ نے صرف وہ فنڈ رکھنے ہیں جن کے ساتھ آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے اگر آپ نے کوئی کوئن جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ